اس پتہ نہیں ماؤنٹ چلیات کے ٹاور پہ ہتنی زیادہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں ارے کوئی بچاؤ میری فیملی کو یہ کس کی آواز آ رہی ہے دوستو ایک منٹ یہ کیا ابھی تو میرے سامنے کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر گرین ہلکی فیملی اور بلو ہلکی فیملی ادھر کیا کر رہی ہے ارے ہم کو چھوڑ دو ہم کو چھوڑ دو پلیز نہیں چھوڑیں گے چپ چاپ ہمیں وہ گندے دو ارے وہ ہماری خاندانی گن ہے بیٹا ہم کیسے دیں اس گن کو یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے گن دے دو ورنہ سب کو جان سے مار دوں گا گائز یہاں پر بلو ریوینجر گرین ہلکی کسی خاندانی گن کو چھوڑنا چاہ رہا ہے ان سے اور اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ جان سے مارنے کی دھمگی در آئے ٹھیک ٹھیک ہے میرے بچے کو کچھ مت کرنا یہ لوگن تم نے ہم پر بھروسہ کر کے زندگی کی آخری گلتی کی ہے ایسا کیوں کہے رہے ہو کیونکہ ہم میں تم کو ماروں گا ارے نہیں میری فیملی کو چھوڑ دے بھی لے چھوڑ جا کی رہے ارے قائز یہ کیا بلو ریوینجر تو بہت زالہ دھوکے بات نکلا ارے یار کھین ہلکی ساری فیملی کو ہی مار رہے نہیں نہیں چھوڑ دے مجھے چھوڑ دیتا ہوں نہیں نہیں مجھے آئی مجھا مجھا ہی آگیا چلو رے اس گھن کا استعمال کر کے اب ہم مالا مال ہو جائیں گے اپنی فیملی کو دنیا کی سب سے طاقتور فیملی بنائیں گے آج آؤ جلدی سے ارے قائز ہی تو بہت کلت ہو گیا ہمیں جلدی جا کر دیکھنا پڑے گا گرین ہلکی فیملی زندہ بچی ہے نہیں دوستو یار یہ ایسے کیسے پوسیبل ہے اس دنیا میں اتنے برے حلق بھی ایکزیس کرتے ہیں کہ یہاں پر بیچارے گرین ہلکی پوری فیملی کو مار دیا اس بیو ریونجر نے گائز کاش گرین ہلکی فیملی بچ گئی ہو لیکن یہ تری ہو چاہی سے کوئی گرے گا تو کیسے بچے گا ارے بڑی زور سے لگ گئی میرے ہی دوستو ارے بابرے میرے گھوٹنا پڑے گئے میری فیملی مر گئی ارے بابرے ناہی دوستو یہاں پر گرین ہورسمن ہلک تو بیچارہ مر گیا اور ان کی فیملی کے ساتھ دوسرا میں مری بھی میری فیملی کو برباد کر دیا انہوں نے میں نے دیکھا سوری بھائی میں تری فیملی کو بچا نہیں سکا لیکن میں کام کرتا ہوں تیرا ہوش بن جاتا ہوں پھر تو اور میں ساتھ میں بلو ریونجر کی فیملی سے بدلہ لیں گے اور ہم اپنی فیملی کو ان سے بھی زیادہ بیٹر بنائیں گے لیکن کیسے اس کا علازمی ہم نکال لیں گے پہلے مجھے یہ بھتا سائرن ہلک بھائی تیری فیملی کو جان سے کیوں مارا کیونکہ وہ ہم سے گن چڑھانا چاہتے تھے اس گن سے نام کسی کو بھی جان سے مار کے پیسوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایسی بات ہے کیا اس کا مطلب یہ گن تو بہت ہی آسم ہے لیکن یہ تنے پیسو کریں گیا یہ کسی ویب سائٹ سے کچھ آن لائن سوٹ خریدتے ہیں جس سے کہ یہ دنیا کے سب سے پہفل فیملی کے میمبر بن جائیں اوہ مائی گاڈ یہاں پر گائی سامنے کچھ سیان دو تھاؤزن آئیڈیا ہلک ہے چلو اب ان پر جلدی سے ٹیسٹ کرتا ہوں گن مار کے قائز ضرور اس گن کا استعمال کر کے یہ ان سوٹر کو پیسوں میں کنورٹ کرے گا ایک منٹ لٹرلی میں اس نے ایک سوٹ کو تیس ملین ڈور میں کنورٹ کیا اور اس والی کو بیس میں مزا ہی آگیا گرین فیملی کی یہ گن بہت کمال کی تھی دیکھا فرنکلین اس نے کیا کیا ملکل بھائی میں نے دیکھا اور اب بھی تو گائز یہ ہنڈرین ملین ڈور کا کوئی سوٹ بھائی کر رہا ہے ان لائن ویب سائٹ سے ہو نہیں یار اس کو دیکھئے اس کی فیملی میں ایک جائنٹ بلو ہلک آ چکا ہے تمہارا اس وقت ہے ہماری فیملی میں بہت بڑ گیا میں خوش ہوا تمہاری فیملی کا میمبر بن کے ارے مزا ہی آگیا ہا 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 اب ہم دنیا میں سب پھر راج کریں گے بالکل راج کریں گے گائز یہاں پر سائرین بلو ہلک سے لے کر جائنٹ بلو ہلک سب کے سب بھی بھی لے گائز ہم بھی یہ کام کرتے ہیں کسی آن لائن ویب سائٹ کو ڈھونٹا ہے کیونکہ ہمیں بھی ہنڈرین ملین ڈور تک اپنی فیملی بڑھانی ہے لیکن بھائی یہ تو لک ہے میں کام کرتا ہوں اس پر کلک کر کے دیکھتا ہوں کیا پاتا دوستو ان لک ہو جائے ارے یہاں پر گائز جس جس بچے نے ویڈے کو لائک نہ کیا ہو پلیز چل دی سے لائک کر دو ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو دوستو اور کومنٹ ہوئے فرانکلی نوپی یا پھر ہلک اوپی لکھ دینا اس سے ہماری ویب سائٹ انلوگ ہو جائے گی پلیز گائز آپ سبی کو اس بیچارے گرین ہلکی فیملی کی منت کرنی ہوگی ارے واہ ہماری ویب سائٹ یہ انلوگ ہو چکے ہیں لیکن گائز بیڈ لگ یہاں پر بہت مہنگے مہنگے سوٹ ہے 1.2 ملین ڈالر کا یہ اس سے اگلے والا لیکن گائز ہم اپنی فیملی کو طاقتور پنا کے رہیں گے ہم 100 ملین تک جا کے رہیں گے اس کے لیے مجھے ہماری فیملی کی گن واپس چاہیے اس لیے میں یہاں پر کچھ بومز لگا رہا ہوں جس سے کی ان کی فیملی دسٹریکٹ ہو جائے اے ادھر کیا ہوا چل دی دیکھو چل دی دیکھو کیا ہوا ادھر میں بھی تو دیکھ رہا ہوں چل بھائی فرنکلین گن لے کے انہیں کو پیسوں میں کنورٹ کرتے ہیں کہاں جا رہا ہے تو یہ بہت قطرنا گیا میرے بس کی نہیں ہے ان کو مارنا مجھے ڈر لگ رہا ہے فیلالا میں آنے سے جانا ہوگا اور کسی اور سوٹ کو پیسوں میں کنورٹ کرنا ہوگا یہ تو کچھ کمال کے گولڈن ریڈ ہلکے سوٹ ہیں گائز یہاں پر چل دی چل دی ان کو گیس میں کنورٹ کرتے ہیں بھائی فرنکلین بھائی تو کمال کا ہمارے پاس 1.2 ملین ڈالر ہو گئے تو چنتہ مت کر میرے سائرن ہلک بھائی میں کس ہم کھاتا ہوں ہماری فیملی کو پھر سے طاقت رو بنانے کی ابھی گائز ٹاپ پہ جو سوٹ ہے 1.2 ملین ڈالر کا یہ بھی ایک گریڈر کا سوٹ ہے مطلب یہ بھی ہماری فیملی کا میمبر بن سکتا ہے اوہ کے گائز یہاں پر میں نے ایک 1.2 ملین ڈالر کا سوٹ لے لیا ہے اس لئے تو بھائی تو چنتہ مت کر میں ترے کو لے کے جارا ہوں ایک سمسان جگہ پر بھائیز ابھی میرے کو بلو ہلک کی فیملی دکھی تھی اگر آپ کو بھی دکھی تھی تو پلیز کومنٹ پر یس لکھو باقی گائز یہاں پر ہم ایک سیف جگہ پر آگئے بھائی لیکن اگروں رونے میں یہاں بھی ٹھوڑ لیا تو تو چنتہ مت کر بھائی ہم نہ اگلے 2 یا 3 دن میں اپنی فیملی کو اتنے زیادہ بڑھا لیں گے کہ وہ ہماری فیملی کا کچھ نہ بگاڑ پائیں اس کے لئے مجھے پیسے کمانے ہوگے تو پلیز اپنا دھیان رکھی ہو تو گائز جلدی جلدی چاہتے ہیں اب بھی ہم کو اور زیادہ پیسے کمانے پڑیں گے ارے یار ہماری گن کاؤں پر ہے ادھر یہ ہوگی دیکھو ارے نہیں ہے جائنٹ بلو ہلک لگتا ہے کوئی چرا لے گیا ازاگ ایسے ہو سکتا ہے اس بار اس کو میں ماروں گا تمہاری فیملی کا نیا مہمار ہونے کے ناتے مجھے اس کو مارنا ہے بات تو صحیح کہہ رہا ہے تو جائنٹ بلو ہلک لیکن ریوینجر کے فیلال کیا کریں ہم جا کر اپنی گنڈ ڈونٹے ہیں چلو رہے سب کے سب سب کو ختم کر دیں گے جس نے بھی ہماری گنچ رہی ہے کوئی نہیں بچے گا یہاں پر بلو ہلک کی فیملی جادہ پاہفل رہنے والی ہے سب سے آل رائٹ گائز میں یہاں پر ایک برانے ایپورٹ پہ آگیا ہوں یہاں گائز بلکل ہی سمسانے لگا ہے پتہ نہیں یہاں پر یہ آئرن مین کا سوٹ کیا کر رہا تھا اور گائز یہ تو ریکیڑا ہے ڈیویل کا سوٹ ہے یہ تو ہیڈریس ہلک ہے اس کو بھی مار کے دیکھتے ہیں یہ نہیں میرے کارڈ میں ٹوٹل ففٹی ملین ڈالر آ چکے ہیں گائز اتنے پیسوں میں تو کوئی نیا سوٹ آ جانا چیئے بیکھتا ہوں ہاں گائز یہاں پر ایک سوٹ ہے ففٹی ملین ڈالر کا پتہ نہیں یہ کیسا دیکھتا ہوگا لیکن گائز یہاں پر سوٹ کو بائے کرنا وہ بھی اتنا مہنگا سیف نہیں رہے گا ہمیں کام کرتے ہیں جہاں پر میں اپنے چھوٹے بھائی سائرن گرین ہلکو چھوڑ کر آیا ہوں ادھر ہی چلتے ہیں جلدی جلدی یہاں پر چلو رہے جلدی 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 یہاں پر بھاگے گا تو تجھے جان سے مار دوں گا پتہ کس نے تیری مدد کی میرا بھائی فرینکلین تجھے چوڑے گا نہیں فرینکلین آل فرینکلین بچے یہ تو بہت برے لوگ ہیں اچھا سمجھا کیا تھا انہوں نے ہم کو چھوٹ چاپ گن واپس لٹا دے نہیں تو بچے گا نہیں گائز ایک منٹ میرا بھائی کام پر ہے مجھے اس کی آباز آری در رونے کی میں نے سوچا بس میرے من کا فہم ہے کچھ تو گڑوڑ ہے گائز مجھے سائرن گرینر کو بچانا ہوگا اگر آپ کو پتہ اس کو کس نے کٹنیپ کیا ہے تو پلیز کومنٹ میں جلدی بتاؤ باقی میں ایک کام کرتا ہوں تب تک نہ اپنی فیملی کا ایک نیا میمبر لے آتا ہوں وہ میری ہیلپ کرے گا فائٹ کرنے میں تو گائز یہ نکالا سمارٹ فون یہاں پر جو 50 ملین ڈال کا سوٹ ہے پہلے دیکھتے ہیں ارے واہ یہ تو ایک گرین ریوینجر کا سوٹ ہے گائز یہ کام کرتے ہیں اس کو ابھی بائے کر لیتے ہیں مجھے تو سکھ ہو رہا ہے ضرور بلو ریوینجر کی فیملی نہیں ہمارے بھائی کو کٹنیپ کیا ہے اگر کٹنیپ کیا انہوں نے تو پلیز کومنٹ بھائیں اس لئے کو باقی بھائی تو بھائی تو یہاں رہنا ٹھیک ہے پرنگلین میں یہی رہوں گا اور تو دھیان رکھیو اپنا بھائی میں دھیان رکھوں گا تو گائز میں نے اپنے ایک بھائی کو یہاں پر پرٹیک کرنے کے لیے چار طرف جال بچھا دیا ہے اب بھی نہ کوئی میرے بھائی کو چھیڑ نہیں پائے گا تو گائز جلدی جلدی چلتے ہیں اور جا کر اپنے سائرہ حلق بھائی کو بچاتے ہیں میرے بھائی میں آ رہا ہوں تو چنتا مت کر گائز وہ ضرور پہاڑو پر ہوں گے کیونکہ یہ ریونجر بلو حلق اور اس کی ساری فیملی پاڑو پر رہتی ہیں دیکھیں گائز وہ آ جائن بلو ارہ دیکھو کون آرہ ہے اے پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دو ارے فرنکلین بھائی پلیز مجھے بچائیں مجھے مار دیں گے مجھے مرنا نہیں ہے تو چنتا مت کر میرے بھائی میں تو یہ بچا لوں گا تم لوگوں کو جو بھی چاہیے پلیز لے لو میرے بھائی کو چھوڑ دو اچھا تو چپ چافو گن لٹا دے جو ہم نے گرین ہل کی فیملی سے اس کو ختم کر کے لیے تھی ایسا کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گن لے لو لیکن پلیز مجھے میرے بھائی کو کچھ مت کرنا ایک بار گن تو دے گن آ گئی چل بھائی فرنکلین گھر چلتے ہیں ہاں بھائی بالکل چل رہے ہیں گھر جانا ہے چلو ٹھیک ہے میں ہی بھیج دیتا ہوں نہیں ارے یہ کہا کیا دنے میرے بھائی کے ذات تیری عمت کے سوئی رکھ تجھے بتاتا ہوں ہاں 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 بہت ہو گیا میں تیری پوری خاندان کو ختم کر دوں گا ارے یہ کیا کر رہا ہے میں تجھے سب کو مار دوں گا ارے روک اس کو ریونجر ارے مار تو اس کو میں مارتا ہوں اس کو یہ لے لیزر ارے باپ رے گائز یہ بڑا والا جائنٹ بلوالک بہت خطرناک ہے بلکل میں خطرناک ہوں ہوا میری لیزر تجھے فالوے کی بیچ میں سے چپ چاپ ہماری گھن لٹا دے یہ اب ہماری فیملی کی وراثت ہے بکواز بند گر مجھے یہ سے جانا ہوگا دوستو پلیز ہیلپ می کومنٹ میں ہل کوپی لگو انہوں نے میرے بھائی کو مار دیا پکڑو اس کو یہ لے تجھے مار دوں گا میں جلدی ڈھونٹے ہیں اس کو نہیں 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 ارے گائز یہ کیا اس سب پیسے کا کیا فائدہ میری فیملی کا ممبر میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا مجھے چھوڑ کر گائز میں ان کو چھوڑوں گا نہیں انہوں نے ساتھ مہت گلت کیا ہے میرے کاؤڈ میں تیس ملین ڈالر ہے لیکن اتنے پیسوں میں تو شاید میں کوئی نیا سوٹ بھی نہ خرید پاؤں مجھے جلدی چلنا پڑے گا اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں جلدی سے ایک منٹ یہ کیا یہاں پر تو ایک ریڈ ریونجر کے پاس گولڈن ریونجر کا سوٹ ہے آرے آج میں اس سوٹ کو بہت اچھے داموں میں بیچوں گا ٹونی سٹاک کو ایسی بات ہے کیا گائز تو یہ سوٹ کو اس سے پہلے ٹونی سٹاک کو بیچیں ہم اسی سوٹ کو پیسوں میں کنورٹ کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے اس جائنٹ بلو ہلک کو آرانا ہے اس کی فیملی کو جس سے کی میں خود کی فیملی بڑا پاؤں اے کارا مار رہا ہے تو تیرا کون ہے تو تو سب بدلہ لوں گا میں دھوم سے بدلہ لیتے رہے نا فیلال میں تیرے گولڈن ریونجر کے سوٹ کو لے کے جا رہا ہوں تو گائز چلو اس سوٹ کو جلدی یہاں سے لے کے جالا ہے روک جا کون ہے تو فرانکلین نکتو گائز اس کو پتا چل گیا میں کون ہوں جلدی جلدی ہمیں چلنا پڑے گا یہاں پر بھاگو 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 لیکن ابھی میرے کو اور دور جانا ہے جس سے کی وہ ریڈ ریونجر مجھے پریشان نہ کر پائے ٹھیک ہے گائز اب سمیں آگیا ہے اس سوٹ کو پیسوں میں کرنے کا بس میں امید کرتا ہوں میرے کون میں سو ملین ڈال ہو جائیں بیسے تو ایک گولڈ کا سوٹ ہے پتا نہیں کتنا مہنگا ہوگا ارے واہ میرے کون میں ٹوٹل ہنڈرین ملین ڈالر آ چکے ہیں گائز میں بینا دیری کیے جلدی سے کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں اور جا کر ارے یہ کیا ہا 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 میں نے اپنے سوٹ میں ٹریکر لگایا ہوا تھا اس کا ٹریک کرتے کرتے میں یہاں تک آ گیا ہنگلین وہ گن مجھے دے دے جس سے تُو نے ابھی ابھی میرے گولڈن ریونجر کو کنورٹ کیا پیسوں میں پھر ماں تجھے کچھ نہیں کروں گا مجھے اس بات کا یاد مت دلا اس گن کی وجہ سے میرا چھوٹا بھائی مر گیا سمجھا تو ہٹ مجھے فرق نہیں پڑتا ماں تو ایک دم درندہ ہوں تجھے آدم کر دوں گا گائز یہ بہت زیادہ کر رہا ہے مجھے گصہ مت دلا میری تجھ سے کوئی لڑائی نہیں ہے بہت ہو گیا دوستو ابھی میں اس کی بین بجاتا ہوں مجھے جلدی یہاں سے جانا ہے اپنے بھائیوں کو بچانا ہے اپنی فیملی بڑھانی ہے اور یہاں پر ہنڈرینڈ ملینڈ ڈالر کا سوٹ بھی خریدنا ہے یہ سمجھتا نہیں ہے بالکل بھی گائز میرے حساب سے ابھی اس کو سبق مل گیا گا فرانکلین پار میں جاتا ہوں گائز جلدی جلدی یہاں پہ چلتے ہیں آرائیٹ دوستو میں اپنے بھائی کے پاس اچھ گاؤں فرانکلین بھائی تو کیسا ہے میں ٹھیک ہوں تو کیسا ہے میں بھی ٹھیک ہوں یہ کیا کر رہا ہے تو میں اپنی فیملی کے لئے ایک نیا میمبر بھائی کرنے والا ہوں گائز یہ تو ایک جائنٹ گرین ہلک کا سوٹ ہے ہم جلدی سے سوٹ کو بھائی کرتے ہیں اس سے پہلے کی وہ جائنٹ بلو ہلک اور ریونجر بلو ہلک میرے بھائی پر حملہ کرنے آ جائے تو گائز یہاں پر اب ٹوٹل میری فیملی میں تین میمبر ہو چکے ہیں یہ تو ابھی شروعات ہے ہم اپنے فیملی میں اور پڑھائیں گے باقی گائز ایک کام کرتے ہیں اپنی فیملی کو بچانے کے لئے ہم خود جائیں گے بلو جائنٹ ہلک کے پاس اور اس بلو ریونجر کے پاس ایک منٹ یہ تو میرے پاس کیا گیا ہم نے تیرا گھر ڈون لیا فرانکلین اب تو بچے گا نہیں میں بھی ماروں گا اس کو یہ رہ باب رے یہ تو دونوں مجھ پہ حملہ کر رہے یہ لہ میں تم کا چھوڑو گا نہیں فرانکلین ابھی بھی آر مال لے ہم تجھے اپنا غلام بنا لیں گے تجھے مار آنگان آئی میرے غلام بننے سے بیٹر ہے مر جانا لیکن آج کچھ بھی نہیں ہونے والا مرو گے تم لوگ اور اب باب رے اے تو نے میرے جائنٹ کا ہرا دیا رہے باب رے چھوڑ مجھے نہیں چھوڑ گا تجھے بھی گائز میں نے جائنٹ لول کو ہرا دیا اب بس یہ ریونجر بچا ہے اسی نے میرے چھوٹے بھائی کو مارا تھا یہ لے میں نے اس کا پورا خاندان برباد کر دیا پلیس مجھے معاف کر دیں نہیں 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 گائز یہاں پر یہ دونوں کے دونوں ختم ہو جائیں گے نہیں تو نے ریونجر کو کسے مارا یہ لے یہ بار بار کیوں آ رہا ہے تو مرتا کیوں نہیں ایک بار میں فرنکلین نہیں نہیں مار دیا گائز یہاں پر میں نے جائنٹ بلو ہلک کو بھی پوری طرح سے ہرا دیا ہے بس اب امید کرتا ہوں یہ واپس زندہ نہ رہو چلو اپنی فیملی کے پاس واپس چلتے ہیں اور جاکرون کو بتاتے ہیں اب ہماری فیملی پوری طرح سے آزاد ہو چکے اور ہم دنیا کے سب سے جائے رچیسٹ فیملی میمبر بن گئے ارے واپ فرنکلین بھائی شکریہ تیرا شکریہ تو ہماری ویورز کو بولو باقی گائز آپ کو سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزا آئے گا تینکیو سو مچ